مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا کلین اینڈ گرین کیمپس جو تقریباً دو سو ایکڑ پر پھائلا ہوا ہے یہ کیمپس دکن کی خوبصورت پہاڑیوں کے بیچ واقع ہے اس کیمپس میں اس علاقے کے اسپیشل پیڑ پودوں اور جانوروں کے علاوہ پہاڑوں کے کنزرویشن کو یقینی بنے آ گیا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں ایک بہدرین ایکو فرینڈلی انوارمنٹ ہے ہرے بہرے میدانوں پیڑ پودوں اور پرندوں کی چہچہات سے یہ ماحول مزید دلکش نظر آتا ہے پانی انسانی زندگی کی ایک لازمی کموڈٹی ہے اور اس کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کئی طرح کے اخدامات اور ایفرٹس کی جا رہی ہیں کیمپس میں پانی کے تحفظ اور انتظام کا مکمل سائنسی سیٹ اپ موجود ہے پانی کے تحفظ کے لیے ایک کمپریہنسیف طریقہ اپنایا گیا ہے نہ صرف کیمپس میں موجود چند قدرتی وارٹر بارڈیز کو پریزرف کیا گیا بلکہ اور کچھ انجینیرنگ کی مدد سے بھی بنائے گئے ہیں ویدر پیرامیٹرز ریکارڈنگ کے لیے اسکول آف سائنسز کی عمارت پر ایک آٹومیٹک ویدر سٹیشن بھی بنائے گیا ہے مختلف عمارتوں کے پاس بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے گڑے بنائے گئے ہیں جنہیں ریچارچ پٹس بھی کہا جاتا ہے یہ طریقہ سینٹرل گرانڈ وارٹر بورٹ کے خواہد کے مطابق اپنایا گیا ہے پانی کے تحفظ کے لیے انویٹیو میتھرز اپناتے ہوئے بورویل کے خریب پانی کے ٹھہراؤں کو یقینی بنا جاتا ہے جسے ہم نے دسٹریبیوٹیٹ آرٹیفیشل ریچارچ کا نام دیا ہے بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے کیمپس میں کئی نالے بھی بنائے گئے ہیں مانسول سے پہلے ان نالوں کی اچھی طرح سے صفائی کی جاتی ہے بارش کے دوران عمارتوں کی چھتوں سے نکلنے والے پانی کو ایک سمپ میں جمع کیا جاتا ہے گندے اور ناکارہ پانی کو جمع کر کے اسے دوبارہ خابل استعمال بنانے کے لیے بھی ایک پلانٹ قائم کیا گیا ہے اور مزید پلانٹ تعمیر بھی کیا جا رہے ہیں پانی کے کنزرویشن کے لیے ہوسٹل وغیرہ میں آورنیس پروگرام بھی چلایا جاتا ہے پانی کی خلط کے موضوع پر نہ صرف پوسٹر کیمپین چلائے جاتے ہیں بلکہ عوامی مقامات پر نکڑ ناٹکوں اور شارٹ فلمز کی مدد سے اویرنس پیدا کی جاتی ہے مقامی لوگوں کو گراؤنڈ وارٹر کے تعلق سے صلاح دینے کے لیے آن لائن سیل شروع کیا جا رہا ہے جو بلکل موفت ہوگا مانو کے نئے طلبہ کو ایڈمیشن کے وقت وارٹر فلیڈ بھی دلائی جاتی ہے یونیورسٹی میں 22 مارچ 2022 کو وارلڈ وارٹر ڈے کے موقع پر مانو وارٹر منقید کی گئی جس میں طلبہ کے علاوہ کیمپس میں مقیم اسٹاف کے ارکان نے بھی حصہ لیا سلوگن اور بینر تھامے یہ وقت یونیورسٹی کے اطراف میں واقعے کئی کالونیوں میں بھی پہنچی پانچ جون کو وارلڈ انوارمنٹ ڈے کے موقع پر بھی اویرنس پروگرام منقید کیے گئے یونیورسٹی کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے مختلف موقعوں پر پلانٹیشن ڈرائی بھی چلائی جاتی ہے جس میں بچے بزرگ سب جو شکروش کے ساتھ حصہ لیتے ہیں اس خوبصورت کیمپس کو کلین اینڈ گرین بنانے میں طلبہ، اساتذہ اور یونیورسٹی کے عالی عہدداروں کی مشترے کا کوشش شامل ہیں موسیقی